بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فائف سین ٹی وی کے ناظرین کو محمد نصیم ادا کا سلام پہنچے محترم ناظرین آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے شائر شیرین سخن سہر بیان کمپیر کمپیرنگ کے میدان کا مرد میدان اور ہمیشہ میں ان کے بارے میں جب بھی ان کا تعروف کرتا ہوں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کے بارے میں یہ سارے الفاظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ان کی تعروف کے لئے صرف یہی کافی ہے کہ آپ احسان علی دانش ہیں تو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان سے ہم گزارش کریں گے کہ اپنی شائری سے چونکہ ہم حشیبی باغ میں موجود ہیں خوبصورت نظارہ ہے فلنگ کے درمیان ہیں تو ان سارے نظارے سے لطف اٹھاتے ہوئے ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنانا چاہیں گے ہوتل ریور بیو شگر منفرد طرز تعمیر کے شہکار بہترین لوکیشن اور مناسب قیمت پر سنگل ڈبل اور فیملی رومز تستیاد ہیں زلہ شگر کے این وست میں دریا کے کنارے پر بنے یہ ہوتل پاکستان سمیت دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے پرکشش رہائش اور لذیذ کھانے بھی مہیا کرتے ہیں ائرپورٹ سے ہوتل اور دیگر سیاحتی مقامات تک رسائی کے لیے نہیٹ آراندے گاڑیاں بھی مہیا کی جاتی ہیں اگر آپ گلگت پلتستان کے خوبصورتی سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو ہوتل ریور ویو آنا نہ بھولیں ہوتل ریور ویو میں بوکنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0300 2165343 شکریہ نسیم عدہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے جس طرح سے آپ نے پیش کیا حالانکہ ایسا نہیں اور مجھے آپ کا بھی معلوم ہے خبر ہے کہ آپ کی سطح کی شاعری کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں بلکستان بر میں چونکہ عجیب ایک ماحول ہے یہاں پر فول بھی ہے فول کے علاوہ ابھی ایک پروگرام ختم ہو گیا اور اس میں بلکستان انجسٹری کے طالبات بھی طالبات بھی اور یہاں پر خواتین و حضرت بلک کی گورنر پنجاب کی بیگم صاحبہ بھی تھی اور اسی پندال میں انہوں نے خطاب کیا تو زبردہ سے ایک ماحول ہے اس ماحول میں میرے پاس ایک نظم ہے اور یہ نظم میں نے جہاں لکھی تھی وہ اسی نظم کے اندر موجود ہے اور یہ آزاد نظم ہے بلکستان میں آزاد نظم آزاد شاعری سنانے کا رواج بھی کم ہے اور لوگ داد بھی نہیں دیتے ہیں مگر مجھے داد کی پرواہ نہیں میں سنا رہا ہوں آزاد نظم کی دیکھے راول جھیل کنارے دیکھے راول جھیل کنارے اجلے اجلے پیارے پیارے ایسے ایسے منظر سارے ایک طرف ایک شوخ حسینہ اپنے یار کا بازو تھامے گوم رہی تھی جھوم رہی تھی یار کا بازو چوم رہی تھی ایک طرف ایک شوخ حسینہ اپنے یار کا بازو تھامے گوم رہی تھی جھوم رہی تھی یار کا بازو چوم رہی تھی ایک طرف ایک پیڑ کے سائے دو دل والے نظر چرائے سوچ رہے تھے نظر چرائے سوچ رہے تھے کس لمحے ہم تم ہو جائیں ایک دوجہ میں گم ہو جائیں کس لمحے ہم تم ہو جائیں ایک دوجہ میں گم ہو جائیں اور دیکھے راول جھیل کنارے کوئی کسی کی گھوت میں سوئے سونے والے کھوئے کھوئے کوئی کسی کا پیشا کرتے آس لگائے آہیں برتے ایسے ایسے منظر سارے دیکھے راول جھیل کنارے شام منانے والے اکثر شام منانے والے اکثر خود اپنے آپے سے باہر خونڈ کہیں پر ہاتھ کہیں پر ہوتے جب دو ساتھ کہیں پر خونڈ کہیں پر ہاتھ کہیں پر ہوتے جب دو ساتھ کہیں پر کوئی نہیں غمگین چمن میں سب راضی ہیں اپنے من میں کوئی نہیں غمگین چمن میں سب راضی ہیں اپنے من میں اور ادھر ایک ٹوٹی بینچ پر سوچوں کی دنیا میں گم سم تنہا میں اور جلتا بجتا میرا سگرٹ نظم ختم ہو گئی اور اسی طرح کے ایک اور آزاد نظم میں سناوں گا چونکہ پابند نظم سنانے کے لئے نسیم آدھا جیسے خوبصورت شاعر یہاں موجود ہے تو ان کی موجودگی میں پابند نظم سناتے ہو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس لئے میں آزاد نظمیں سنا رہا ہوں اور اس میں میرے جو ایپ ہے وہ چھپتا جا رہا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے ڈراما نظم کا ٹائٹل ہے ڈراما میرے محبوب شاید تم نے بھی دیکھا کہیں ہوگا میرے محبوب شاید تم نے بھی دیکھا کہیں ہوگا میرے محبوب میں بھی الجنوں سے بے خبر ہو کر وہ منظر دو دلوں کا پیڑ کے سائے تلے کل ہی اسے دیکھا تھا میں نے بھی اسے دیکھا تھا میں نے بھی تجھے بھی دیکھ کر شاید کہانیات آئی ہو مجھے بھی دیکھ کر ساری کہانیات آئی تھی تجھے بھی دیکھ کر ساری کہانیات آئی ہو مجھے بھی دیکھ کر ساری کہانیات آئی تھی لڑکپن اور وہ رنگین جوانی یاد آئی تھی ہماری اور ان کی ساری باتیں ایک جیسی تھی ہمارے دن بھی ایک جیسے تھے راتیں ایک جیسی تھی مجھے ایسا لگا جیسے کہ سچ مچ آج ہم دونوں کسی غیبی اشارے سے جو باہم مل گئے ہوں گے کسی غیبی اشارے سے جو باہم مل گئے ہوں گے میرے دل کی طرح اُز دم تمہارے بھی شگوفے دل کے شاید کھل گئے ہوں گے میرے دل کی طرح اس دم تمہارے بھی شگوفے دل کے شاید کھل گئے ہوں گے یہ چاہت اپنی چاہت ہے یہ سمجھا پیار اپنا ہے یہ چاہت اپنی چاہت ہے یہ سمجھا پیار اپنا ہے یہ ٹی وی پر چلے ڈرامے کا ہر کردار اپنا ہے یہ ٹی وی پر چلے ڈرامے کا ہر کردار اپنا ہے مگر صدحیف ہے وہ تو فقط ٹی وی کا ڈراما تھا میرے محبوب شاید تم نے بھی دیکھا کہیں ہوگا ڈرامہ ختم آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ بس جتنی میری استراد تھی جتنا میں سنا سکتا تھا اتنا میں نے سنایا ہے اور اس سے زیادہ ان کے ہوتے ہوئے نسیم ادا کے ہوتے ہوئے میں نہیں سنا سکتا بہت شکریہ